اور عورتوں کے لیے مردوں کی صلاح تو بڑی آسان ہوتی ہے اگر عورت ایک ڈیمانڈ کر لے تو مرد کی کیا ہمت اس سے آگے جائے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں یہ ڈیٹل میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ میں مانا اپنی ہی پول کھل جاتی انسان کی بہر یاد تو کیا بولنے کی ضرورت ہے عورتوں کے لیے آسان ہے اور میں کہتا ہوں عورتوں کے لیے اس لیے بھی آسان ہے کہ سب سے بہترین طریقہ مائنڈ کو چینج کرنے کا پیٹ سے شروع ہوتا ہے مطلب کسی کو اگر آپ کو تبدیل کرنا ہے ایک شہر گھر میں آیا اور بی بی نے ہر وہ کام کیا جو اس کو پسند ہے اور اچھا کھانا بنا کے رکھ دیا پہلے دن تو آکے ایک دم گھبرا جاتا ہے گھر میں آتے رہے کیا ہو رہا مجبوراں کھا بھی لیتا ہے درتے درتے کی کیا ہونے والا ہے پھر دوسرے دن بھی ویسی محور رہا پھر تیسے دن میں رہا تو تیسے دن میں پوچھی لیتا بیگم کوئی نئی ساڑھی کوئی نیا زیور وغیرہ گھر میں فرنیشن چینج کرنا ہے کیا انڈیا جانے کا پلان چل رہا کیا ہے کیا ایشو کیا ہے پھر بیگم نے نئی ویسا نہیں ہے میں ایک درس میں گئی تھی میں نے وہاں سنا لیکن میں نے دیکھا آپ کا عمل اس کے برقص ہے میں تھوڑی پریشان تھی چاہری تھی آپ کو بتاؤں میں یہ چاہری ہوں کہ آپ یہ عمل چھوڑ دیں کونسا شہر نہیں ٹک لیں گا بھائی آپ کی زید کے وجہ سے تو یہ بیچارہ ایکسٹرہ کام کرتا ہے ایکسٹرہ محنت کر رہا ہے مشاخت کر رہا ہے آپ کے ڈیمانڈز پورے کرنے اس کی زندگی لگ جا رہی ہے وہ کیوں نہیں کریں گا تو طریقہ ہو ورنہ ہماری بہنیں بھی کبھی کیا کرتے ہیں بلکل اب نہیں ہوں گا میں برداشت نہیں کروں گی میں بھی کچھ کم نہیں ہوں میں بھی پڑھے لکھی ہوں میں بھی یہ کر سکتے ہیں یہ مور میں مت آئی ہے بہت اچھے انداز سے محبت برے انداز سے پیارے انداز سے جو اللہ رب العزاد نے آپ کو جو فطرت پر بنایا ہے کا عورت ہونے کے ناتے ان تمام چیزوں کا استعمال کیجئے اپنے شہر کے لیے تاکہ وہ راغب ہو جائے اور ہم نے دیکھا عورتوں کا بیویوں کا بڑا اثر اپنے شہر پر ہوتا ہے جس کی کئی مثالیں ہم کو ملیں گی سب سے جابر اور ظالی